مصیح میں آپ سب کو شاہ لوں عزیزوں دکھ اور بیماری ہمیشہ سے انسانی زندگی کے بڑے مسائل رہے ہیں جنہوں نے انسانی زندگی پر گہرہ اثر چھوڑا ہے مصیحی بھی دوسرے لوگوں کی طرح دکھ اور بیماری سہتے ہیں تاہم ان کا ایمان بیماری کے گہرے بھید کے ادراک کو پانے میں ان کی مدد کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ بیماری کو بڑے حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں پاک ایتلکلیسیہ ہمیشہ یہ سکھاتی ہے کہ بیماروں کی پاک مالش کا ساکرامنٹ نئے اہدنامے کے ساتھ ساکرامنٹوں میں سے ایک ہے جسے خدا انگیس سمسی نے خود قائم کیا ہے اور اس ساکرامنٹ کا اشارہ مقدس مرکس سسور کی انجیل اس کے چھٹے باپ کی تیرویں آیت میں ملتا ہے اور وہ بہت سی بدروں کو نکالنے ہیں اور بہت سی بیماروں کو تیل مل کر شفا دینے لگے ہیں مقدس یاکوب رسول اپنے خط میں وفاداروں کو یوں ہدایت کرتے ہیں اگر کوئی تم میں بیمار پڑے تو کلیسیہ کے کہنوں کو بھلائے اور وہ اس پر خدا ان کے نام سے تیل مل کر اس پر دعا کریں اور ایمان کی دعا اس بیمار کو بچائے گی اور خدا ان اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ اسے معاف ہو جائیں گے قدیم زمانے ہی سے بیماروں کی پاک مالش کے مسا کے روایت کلیسیہ میں موجود ہیں یہ خاص مذہبی روایت مشرق اور مغرب دونوں اطراف کے لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس سلسلے میں خاص طور پر پوپ انوسنٹ اول کے ہاتھوں بشپ دسنتس کو لکھا گیا خط قابل تو جو ہے کیونکہ اس خط میں وہ خاص دعا موجود ہیں جو تیل کی برکت کے وقت پڑی جاتی ہیں اب یہ دعا یو خرستی دعا میں شامل کی گئی ہے رومی اس کے فیائی رسوم نامے میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بیماروں کے پاک مالش کے ساکرامنٹ کی تعلیم مجلس فلورنس مجلس ٹرینٹ اور ویٹیکن مجلس دوم کی دستاویزات میں بھی پائی جاتی ہیں مجلس فلورنس میں بیماروں کے ساکرامنٹ کے لوازمات اور مجلس ٹرینٹ میں پاک مساہ بالخصوص اس کی حقیقت کا مفہوم اور ساکرامنٹ کی تاثیر کی وضاحت کی گئی ہے اگرچہ یہ روح کی صحت کا ساکرامنٹ ہے تاہم بعض اوقات اس سے جسمانی صحت بھی بحال ہو جاتی ہے اس مجلس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مقدس یعقوب رسول کے یہ الفاظ کافی وضاحت بیان کرتے ہیں کہ یہ مساہ بیماروں کے دیا جائے خاص کر ان کو جن کے بارے میں یوں لگتا ہو کہ وہ اپنی زندگی کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس ساکرامنٹ کو قریب المرگ افراد کا ساکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے اس ساکرامنٹ کو تین مختلف جگہ پر ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں کلیسیہ مختلف رسومات سکھاتی ہے لیکن پاکستان میں اور دوسری جگہ پر عموماً یہ ساکرامنٹ حسطال یا گھر میں بھی نہ پاکماس کے ادا کیا جاتا ہے اس لیے آج ہم اس کے بارے میں ہی بات کریں گے بیماروں کی پاکمالش کے ساکرامنٹ کی ادا کیا جاتا ہے حسطال میں یا گھر میں پاکماس کے باہر کاہن کو چاہیے کہ بیمار شخص کے بارے میں پہلے دریافت کریں اس سلسلے میں پہلے ہی سے منظم ہو سکیں تاکہ ساکرامنٹ کی ادایگی اچھے طریقے سے ہو سکیں اور اگر بیمار شخص اطراف کا ساکرامنٹ لینا چاہے تو کاہن کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے مہیا کریں تاکہ بیمار اطراف کا ساکرامنٹ بھی لے سکیں اور اگر رسم کے دوران اطراف کا ساکرامنٹ دینا مقصود ہو تو توبہ کی رسم کی جگہ یہ ساکرامنٹ دیا جا سکتا ہے اگر پاک شاکت دینا ضرور ہو تو لطوریہ مسا کے بعد پاک شاکت دی جا سکتی ہے رسوم کی ادایگی سب سے پہلے کاہن پاک پانی چھڑکتا ہے اور یہ دعا پڑتا ہے پیاسی زمین میں ندی کی طرح خدا کا فضل ہماری زندگی کو تازگی بکشے اس کے بعد کاہن مناسب نصیت کرتا ہے اور اس نصیت کے بعد توبہ کی رسم کی ادایگی ہوتی ہے اس رسم کی ادایگی کے لیے کاہن یوں کہتا ہے عزیزو ہم اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں اور خداون سے معافی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے دعا کریں تاکہ واجب طور پر اس ساکرامنٹ میں شریک ہو سکیں اس کے بعد جماعت یا بیمار شخص یوں رحم کی دعا کرتا ہے میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں کاموں نیز گفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماظ کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کریں اس کے بعد قاہن توبہ کی رسم کو جاری رکھتا ہے اور جماعت اے خداوند رحم کر اور اے مسیح رحم کر کے جواب کے ساتھ توبہ کی رسم میں شامل ہوتی ہے قاہن ان الفاظ میں توبہ کی رسم کا اختتام کرتے ہیں قاجر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داہل کرے لطوریہ کلام اس کے بعد لطوریہ کلام کا حصہ ہوتا ہے قاہن کلام مقدس میں سے تلاوت کرتا ہے اور وقت کی ضرورت کے مطابق مناسب نصیت کرتا ہے لطوریہ کلام کے بعد لطوریہ مسا کا حصہ ہوتا ہے لطوریہ مسا میں سب سے پہلے مناجات ادا کی جاتی ہے قاہن موقع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت کے تحت مناجات میں ترمیم کر سکتا ہے اسی سے میں جماعت اے خدا اندرہم کر کا جواب ادا کرتی ہے بیمار شخص کے سر پر ہاتھ رکھنا مناجات کے بعد قائن خاموشی سے یہ بیمار شخص کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے ہاتھ رکھنا خاص رسم ہے جو کہ روکی معموری اور مسا کی طرف اشارہ کرتی ہے تیل پر برکت ہاتھ رکھنے کے بعد تیل پر برکت کا حصہ ہے اس میں قائن وہاں موجود تیل پر برکت دیتا ہے لیکن اگر تیل پہلے سے برکت شدہ ہے تو قائن شکر گزارے کی دعا کر سکتا ہے پیشانی کو مسا کرنا اس کے بعد قائن برکت شدہ تیل سے مسا کرتا ہے سب سے پہلے قائن بیمار شخص کی پیشانی کو مسا کرتے ہوئے کہتا ہے اس پاک مسا کی بدولت اپنی انتہائی شفقت اور رحمت کے مطابق روح القدس کے فضل سے خدا تعالیٰ آپ کی مدد کرے آمین پھر دونوں ہتھیلیوں کو مسا کیا جاتا ہے اور ان کو مسا کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وہ آپ کو گناہوں سے بری کر کے نجات بکشے اور اٹھا کھڑا کرے آمین مقامی ثقافت روایات نیز بیمار شخص کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے قائن بیمار شخص کے بدن کے باقی حصے بھی مسا کر سکتا ہے خاص کر وہ حصہ جو خاص بیمار ہو تاہم ساکرامنٹی کلیا درائیا نہیں جاتا قائن مسا کے بعد دعا کا انتخاب کرتا ہے اور خدا ان سے دعا کرتا ہے ہم دعا مانگیں اے اسمانی باپ اس پاک مسا کی بدولت اس بیمار کو اس کی عذیت سے تسلی بکش جب یہ خوف کھائے تو اسے خوست لا بکش جب رنجیدہ ہو تو اسے صبر عطا کر جب افسردہ ہو تو اسے امید دلا اور جب تمہا ہو تو اسے اپنے مقدسوں کی مدد کا یقین دلا ہم یہ مانگتے ہیں اپنے خداون یسو مسیح کے وسیلے سے آمین اس دعا کے علاوہ کہن یوں بھی دعا کر سکتا ہے اے پیارے یسو ہمارے مخلصی دینے والے اپنے رول قدس کے فضل کی بدولت اس بیمار کی کمزوریوں کا علاج کر بیماری سے اسے شفا بکش اور اس کے گناہ کو معاف کر ہر جسمانی اور رہانی تکلیف کو اس سے دور کر اپنے رحم و کرم سے اسے صحت اتا کر کیونکہ تو ہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک خداوند ہے آمین عزیزو اگر بیمار شدید جان لے و بیماری کے اثر میں ہو تو قاہن یوں بھی دعا کر سکتا ہے اے پیارے خداوند یسو مسیح تو جو ہماری بشریہ تک تیار کرنے پر امادہ ہوا تاکہ سب قوموں کو مخلصی اور بیماروں کو شفا بکشے اس بیمار پر اپنے کرم کی نگاہ کر جسے ہم نے تیرے پاک نام سے تیل سے مسہ کیا ہے جو اس کے جسمانی اور روحانی علاج کے لیے درکار ہے اپنی قدرت سے اسے اٹھا کھڑا کر اسے اپنی حفاظت کا دلہ سا دے اور اسے بدی کے خلاف ڈڑ جانے کے لیے مضبوطی عطا کر جس طرح تو نے اسے اپنے دکھوں میں شریعت کیا ہے اسی طرح اپنے دکھوں میں اسے امید پانے میں اس کی مدد کر کیونکہ تُو ہی ہمیشہ سے ہمیشہ تک خداوند ہے آمین اس دعا کے بعد خداوند کی سکھائی دعا یعنی دعائی روانی پڑھی جاتی ہے اور اگر بیمار پاک شاکت لے سکتا ہو تو کہیں بیمار شخص کو پاک شاکت لینے کی دعوت دیتا ہے اس زمن میں کہن پاک یو خرستی روٹی گو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور بلند کرتے ہوئے یہ کہتا ہے یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے مبارک ہیں وہ جو برے کی زیافت میں بلائے گئے ہیں اور جماعت یوں جواب دیتی ہے اے خداون میں اس لائک نہیں کہ تو میرے ہاں آئے لیکن تو صرف کیا ہی دے تو میری روز شفاہ پائے گی اور یوں کاہن بیمار شخص کو اور جماعت کو پاک شاکت دیتا ہے پاک شاکت کے بعد خموشی میں دعا کریں اور چند منٹ بعد کاہن اختتامی رسم ادا کرتا ہے جس میں وہ برکت کے کلمات ادا کرتا ہے اور ساکرامنٹ کی رسوم کی ادائیگی کا اختتام سلیپ کے نشان سے کرتا ہے عزیزو بیواروں کی پاک مالش کا ساکرامنٹ زنگی میں بار بار لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو یہ ساکرامنٹ پہلے دیا گیا ہے اور آپ بیماری سے شفایاب ہو گئے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے تو آپ کاہنوں کو بلا کر دوبارہ یہ ساکرامنٹ لے سکتے ہیں چونکہ یہ ساکرامنٹ روح کی شفا اور جسم کی بحالی لاتا ہے اس لیے کلیسیا میں کاہن ہر وقت متحرک رہتے ہیں تاکہ بیمارہ تک خدا کا فضل پہنچ سکے کلیسیا کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی کوئی بیمار دیکھے تو اپنے کاہنوں سے مشورت کریں اور کاہنوں کو بلا کر اس ساکرامنٹ کے ذریعے خدا کا فضل بانٹا جائیں عزیزوں آئیں اب ہم چند امان افروز دعاوں کے ذریعے تمام بیماروں کی شفاؤں کے لیے دعا کریں اے خدا ہمارے شافی اس وقت بیماری کے موقع پر تو اس بیمار کو اپنے فضل کی برکت سے نوازنے آیا ہے اس کی صحت اور طاقت بخائل کر اسے روح کی شادمانی عطا فرما تاکہ یہ تیری پاک مرضی قبول کرنے کے لیے تیار رہے ہم یہ مانگتے ہیں اپنے خداون یسو مسیح کے وسیلے سے آمین اے خداون یسو تُو نے اندھو کی آنکھیں کھولی تُو نے بیماروں کو شفا دی گناہگار عورت کو معاف کیا اور تُو نے اپنی محبت سے مقدس پترس کو انکار کے بعد مستحکم کیا اے خداون یسو میری دعا پر متوجہ ہو میرے سب گناہ معاف کر میرے دل میں اپنی محبت کی تجدید کر بخش کہ میں اپنے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل اتخاذ میں زندگی بسر کرتے ہوئے تمام دنیا کے سامنے تیری نجات بخشکوت کا پرچار کر سکوں آمین